بسم اللہ الرحمن الرحیم یا روہ اور ایک ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں سفید زیرہ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف ٹی سپون گرین چلی پاورڈر ڈالیں گے یا ہری مرچ کا پاورڈر جو بھی آپ اس کو کہیں تو وہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں یوگر ڈالیں گے یعنی کہ دہی اور اب تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے اور بیٹر نہ زیادہ گاڑا ہو اور نہ زیادہ پتلا ہو اب اس کو ویسکر کے ساتھ یا آپ اس کو چمچ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں سوجی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے پکوڑے ہمارے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنیں گے اور دہی سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا آپ بھی ڈال کے ضرور ٹرائے کیجئے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا ہے اور تقریباً پونے کپ کے قریب ہمارے پاس پانی جو ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے آپ کے پاس اگر یہ میرینگ کپ نہ ہو تو آپ کوئی بھی کٹوری سیٹ کر سکتے ہیں اور اسے اس کو میریر کر سکتے ہیں پانی کو اور بیسن وغیرہ کو اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سوجی ہماری جو ہے وہ پھول جائے اور ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہی اچھے اور کرسپی بنیں تو بیٹر دیکھیں ہمارا سیٹ ہو چکا ہے بہت ہی اچھا سا اور اب اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے دوسری طرف ہم نے آلو چھین لیے ہیں چار آلو استعمال ہوئے تھے اور اس کو ہم نے اس طرح سلائسر پر سلائس کر لیے ہیں اگر آپ چھوڑی کے ساتھ کرنا چاہیں اور ایکول کاٹنا چاہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں پانی ہمارے پاس چیلڈ وارٹر ہے جو کہ ہم نے اس میں آلو ڈپ کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہیں تاکہ یہ کرسپی بنیں تو آلو کا پانی اچھی طرح نچوڑ کے آلو خوش کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیسن میں ڈپ کیا ہے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے کڑاہی میں ہم نے سرسو کا تیل جو ہے وہ اچھی طرح پکا لیا ہے اور اب اس میں آلو کے پکوڑے جو ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اور ان کو فرائے کریں گے بہت ہی مزے کے اور کرسپی ہمارے پکوڑے تیار ہوئے تھے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک طرف سے ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہیں اور دیکھئے کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے جو مزے دار ہمارے پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں بہت ہی اچھے پھولے ہوئے اور گول گول سے ہمارے پکوڑے ریڈی ہوئے ہیں تو سلائسر سے کٹنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے یالو کٹتے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں سارے یالو پک جاتے ہیں ورنہ کوئی موٹا ہوتا ہے تو وہ ٹائم لیتا ہے اور جو پتلے ہوتے ہیں وہ جلدی پک جاتے ہیں آپ اس کو کسی ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے اور ان کا جو ایکسٹر آئل ہوگا وہ سارا ٹیشو میں چلا جائے گا اس کو آپ کسی کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ سر کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی اور پریسپی ریسپی ہے افتار سپیشل ریسپی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سب سے